اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے رین وارٹر ہارویسٹنگ کے بارے میں رین وارٹر ہارویسٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں بارش کے پانی کو جمع کر کے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے فلٹر کر کے اپنی حسب ضروریات کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے اسے کٹھا گیا کہ پانی ڈیفرنٹ کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے یا سکتا کہ گارنڈنگ میں استعمال ہو سکتا ہے واشنگ میں استعمال ہو سکتا ہے لانڈری میں استعمال ہو سکتا ہے ٹویلٹس وغیرہ کے فلشز میں استعمال ہو سکتا ہے کار واشز وغیرہ میں استعمال ہو سکتا ہے پولز میں استعمال ہو سکتا ہے ہاؤس واشنگ میں استعمال ہو سکتا ہے اور سی فائر سرنگ وشنگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ پانی پوٹیبل ڈرنکنگ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا باقی جتنے بھی اور جو آپ کے برتن واشنگ ہے برتن کو واش کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہ کلود واشنگ کے لیے ہر کسی قسم کے لیے بھی یہ پانی استعمال ہو سکتا ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ ایک ماحول دوست اور اکنومک ٹیکنولوجی ہے اور ایک عوام دوست ٹیکنولوجی بھی ہے اس ٹیکنولوجی کو اپنانے سے پانی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ پانی کے نیٹورک میں جو پائپنگ سسٹم ریکوائر ہوتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی بھارش کا پانی چھتوں سے جمع کر کے تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کے بعد آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سسٹینیبل اور ایکو فرینلی لیونگ کے لیے بہت ضروری ہے دنیا میں تازہ اور قابل استعمال پانی کے ذخائر کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں وارٹر سکیرسٹی ایک ایمپورٹنٹ ایشوز ہے آراؤنڈ دو ورلڈ اور پانی کو بہتر سے بہتر یوٹلائز کرنے کے نئے سے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور اگر ہم رین وارٹر ہیر ویسٹنگ والی کو جو ٹیکنالوجی سے صحیح سے استعمال کریں تو کافی حد تک پانی کی کمی کو دورا دور یہ ٹیکنالوجی کر سکتی ہے رین وارٹر ہیر ویسٹنگ سسٹم کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار ڈیفرنٹ یا اس کا جو سرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کہ اس ایریا کی جو کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں ریلائی بیلٹی آف رین فال کتنی رین فال ہوتی ہے کس فریکونسی کے ساتھ ہوتی ہے کنزیومن ڈیبانڈ کیا ہے اس علاقے میں لوگ کتنا پانی یوز کرتے ہیں ڈیلی پر کیپیٹا اور کوالٹی آف رین وارٹر ریکوائیڈ رین وارٹر کے آپ کو کس کوالٹی میں رین وارٹر ریکوائیڈ ہے اب آپ کو چھوٹی سی ورکنگ بتا دیتا ہوں یہ گھر ہے اور گھر کی جو چھتے ہیں جو سلوپ رکھی جاتی ہیں کسی اور بھی طریقہ سے پانی کو گٹر میں کلیکٹ کر لیا جاتا ہے گٹر ایک پائپ ہوتا ہے چھوٹا سا ہاف رونڈڈ پی وی سی پائپ ہوتا ہے اس کی میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس کو یہاں سے کلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک فرس فلیش ڈیوارٹر لگا ہوتے ہیں فرس فلیش ڈیوارٹر کے بعد پانی جو ہے یہاں پہ اس فلیٹر میں آ جاتا ہے اور اس فلیٹر سے یہ اپنے سٹوری ٹینک میں چلا جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی سی سیمپل سی ورکنگ ہے اب اس کے یہ جو ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہے جیسا کہ گٹر ہے میں اس کے چار کمپوننٹ ہے گٹر جو ہے وہ کلیکشن سسٹم میں آتا ہے فلیٹر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے اور یہ باقی یہ جو سٹوری ٹینک ہے یہ ڈیسٹریبیشن سسٹم ہے اور سٹوری سسٹم میں آتا ہے جو کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے ٹائپس آف رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم دو ٹائپ ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کے ڈیپینڈنگ اپون دا یوز آپ اس کو اگر اون سائٹ پہ سٹور کر کے اس کو بعد میں اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایکٹیو رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کرتے ہیں اور اگر آپ رین وارٹر سے جو ہے اپنا گرانڈ وارٹر ری چارج کرنا چاہتے ہیں تو اسے پیسیو رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کہتے ہیں پیسیو رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے جب پانی کو کسی جگہ پہ سٹور کر لیا جاتا ہے اور اس کو اس جگہ سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی جیرے بعد خود نہیں وہ جو انڈر وارٹر جو ہے وہ انفیلٹریٹ کر جاتا ہے جسے آپ کا جو ہے وہ گرانڈ وارٹر ری چارج ہو جاتا ہے اس کام کے لیے سوک پٹس یا پونٹس ہو جارہا بنایا جاتے ہیں جو کہ گرانڈ وارٹر تک آپ کا جو پانی انفیلٹریٹ کرتا ہے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتے ہیں کمپوننٹ آف رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم اب جو یوزلی بات ہوگی وہ ایکٹیو رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم کی ہوگی اس کو ایک آپ نے ٹینکی سے سٹور کرنا اور بعد میں اس کو یوٹیلائز کرنا ایک جو اچھا رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہے اس میں پانی کو زیادہ سے زیادہ سٹور کرنے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے پانی کی جو سٹور کرنے کی ایبیلٹی ہے وہ دو تین چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسا کہ سرفیس ایری آف روپ آپ کا چھت پہ کتنا ایری آویلیبل ہے اور آپ کی ٹینکی کا سائز کتنا ہے جب آپ کی ٹینکی فل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سوک پٹ میں یا ڈیفرنٹ پانڈ میں بھیج کر آپ اسے گرانڈ وارٹر بھی ریچارج کر سکتے ہیں جو مین ریل وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہے وہ چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے آپ کا ایک کولیکشن سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور پھر سٹوریج اور پھر ٹریٹمنٹ ڈسٹریبیشن ان کے باری باری ڈیٹیل اب ہم پڑھیں گے کولیکشن سسٹم سے مراد پانی کو اکٹھا کرنا ہے عموماً چھت کی ایک طرف انکلائنڈ ہوتی ہے یا جدر سے بھی پانی کے نکاسی کے لیے جو جگہ لگائی جاتی ہے وہاں سے پانی کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں کیونکہ جس طرح ہاؤس فلیٹ ہوتے ہیں تو چھت پر کافی آپ کی جو چھت ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ کا جو پانی کے نکلنے کے لیے آپ کا جو پائپ ہوتا ہے وہاں سے آپ پانی کو کٹھا کر سکتے ہیں اس کے آگے آپ کوئی فلٹر لگا دیں یا کوئی بھی ایک لیف فلٹر لگا دیں ایک جالی سی لگا دیں جس سے آپ کا جو ڈیبریس ہے وہ آگے نہ جائے لیکن اگر آپ گھر پروپر ایک اورہین موٹر ہیرویسٹنگ سسٹم کے کلیکشن پوائنٹ کو مدنے نظر رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں تو یوزلی ایک گٹر ہوتا ہے جو کہ پانی کلیکٹ کرتا ہے وہاں سے آگے ڈاؤن سپورٹس کے تھرو ڈاؤن سپورٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے یوزلی ایک گٹر ہوتا ہے یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہاف رانڈڈ پی وی سی پائپ ہوتی اسے گٹر کہتے ہیں چھت سے پانی جو بھی انکلائنڈ ہاؤسز ہوتے ہیں اسے گٹر میں پانی آتا ہے اور گٹر سے پانی جو ہے وہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاؤن سپورٹ کہتے ہیں وہاں سے ڈاؤن سپورٹس میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے یہ پانی آگے فیلٹر میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے آپ کا سٹوری ٹینک میں جاتا ہے یہ جو گٹر ہوتا ہے یہ آپ کا ہاف کٹڈ پی وی سی پائپ ہوتا ہے آپ پی وی سی پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ وینائل پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا الومینیم کے پائپ یا گل ونائز کسی بھی قسم کے پائپ آپ استعمال کر سکتے ہیں گٹر کے سائز کو آپ گھٹر کا رکھ سکتے ہیں گھٹر کے پائپ کا وہ پانچ انچ کا ڈائیومیٹر ہے اور جو گھٹر کی سلوپ ہے وہ ون بائی سکسٹین انجز پر فٹ رکھی جاتی ہے پانی جب آتا ہے گھٹر سے گھٹر سے بعد وہ ڈاؤن سپورٹ میں جاتا ہے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاؤن سپورٹ ہے میں آپ کو ہائیلائٹ کر دوں یہ والی اور اس کا کام ہی کیونکہ آپ کا جو گھٹر ہے وہ ہوریزونٹل ہے یہ ورٹیکل ہوتا ہے ورٹیکل پائپ اسے کہہ لیں اور گھٹر کو ہوریزونٹل پائپ کہہ لیں اس کا کام جو ہے وہ گھٹر سے پانی کو آگے سٹوری ٹینک یا فلٹر تک پہنچانے کا اس کا کام ہے یوزلی ہنڈرڈ فٹ چھت کے لیے ایک ایک انچ کا جو ہے ڈاؤن سپورٹ وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے گھٹر اور ڈاؤن سپورٹ کی پروپر ورکنگ کے لیے کسی پروفیشنل پرمبر سے آپ کو انسٹالیشن کروانی چاہیے راؤنڈ بوٹم جو ڈاؤن سپورٹ ہوتے ہیں راؤنڈ بوٹم والے جو پائپ ہوتے ہیں وہ پائپ ہوتے ہیں اس کو ڈاؤن سپورٹ کے لیے پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ڈیبریس جو ہے یا ملبا جو گند آتا ہے وہ کم سے کم آتا ہے ایک لیف فلٹر بھی آپ کے کلیکشن پوائنٹ کا حصہ ہے اور کلیکشن لیف فلٹر یہ ہی ہے آپ جالی سی لگا دیتے ہیں انگٹر کے اوپر جس سے آپ کا ڈیبریس جو ہے یا گند ہے پتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کا مٹیریل ہے آپ کی جو چھت سے گند آتا ہے مٹی ہے ڈیفرنٹ قسم کے کنکر ہیں وہ کم سے کم آپ کے کلیکشن سسٹم میں جائیں اس کے بعد آپ کا یہ فلش فلش ڈیورٹر ہے جب پہلی دفعہ بارش آتی ہے تو جب وہ بارش گرتی ہے زمین میں تو اس میں کافی قسم کے پلوٹنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ کاربونی کے سیڈ ہیں اور اس میں کافی مزرے سیہت وغیرہ گیسی دیں تو ہم اس پانی کو اپنے جو کلیکشن سسٹم ہے یا سٹوری سسٹم ہے اس کو اپنے ایلین وارٹر ہیر ویسٹنگ سسٹم میں انٹر نہیں کرتے تو ہوتا یہ جب یہ فرسٹ فلش جو ڈیورٹر ہے میں آپ کو اوپر تصویر سے سمجھاتا ہوں یہ جو فرسٹ فلش ڈیورٹر ہے یہ ادھر لگایا جاتا ہے جب پہلی دفعہ بارش آتی ہے تو یہ اس کو فل ہوتا ہے اس کو جب فل ہوتا ہے تو وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ والو جو ہے نا پہلے یہ والو کھلا ہوتا ہے جب بارش آتی ہے تو ادھر سے پانی آتا ہے ادھر سے پانی آ کے جو ہے وہ نیچے ضائع ہو جاتا ہے یہ والا آپ کا والو ادھر سے جو بند ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جب یہ والا والو فل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ پانی ادھر آپ کے سٹوری ٹینک میں آنا سٹارٹ کرتا ہے پانی جو آپ نے اکٹھا کر لی ہے ڈاؤن سپورٹ سے جو پانی آتا ہے سیدھا وہ آتا ہے آپ کے ٹریٹمنٹ یونٹ پہ ٹریٹمنٹ سے مراد ہے آپ نے اس کو فلٹر کرنا ہے جب بارش والا پانی آتا ہے تو اس میں کافی زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ ریٹ، مٹھی اور ڈیفرنٹ قسم کے مایکرو آرگنیزمز اس کا جو یوزلی کلر ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کافی بھاری بھاری پانی سا لگتا ہے وہ ہیوی وارٹر بھی اسے کہتے ہیں ایک سالٹیڈ وارٹر ہوتا ہے اور ایک ہیوی وارٹر ہوتا ہے ان سب کو فلٹر کرنا بہت ضروری ہے عموماً جو نیچرل فلٹر ہیں سچ از گریول اور مٹی اسے یوز کیا جاتا ہے گریول اور رید کو جو تہوں کی شکل میں کسی مضبوط جالی دار کپڑے میں رکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی ان میں سے اوپر سے داخل ہوتا ہے اور فلٹر ہو کے نیچے سے ٹینک میں چلا جاتا ہے فلٹرز کو ہر بارش کے بعد صاف کرنا ضروری ہے نہیں تو وہ بند ہو جائیں گے اور پانی ان میں سے جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا اگر آپ پانی کو فلٹر نہیں کریں گے یویلی جو ہے آپ کا رین وارٹر وہ صرف پھر پلانٹس کے لیے ہی یوز ہو سکے گا یا اس جیسے یوز کے لیے وہ آپ کا واشنگ کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکے گا اس کی جو کافی زیادہ یوزیج ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس لیے اس کو فلٹر کرنا ضروری ہے دو تین قسم کے فلٹر ہوتے ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں سینڈ گریبل فلٹر جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا ایک چارکول فلٹر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے آپ پیبلز سینڈ گریبل اور چارکول جو ہے اس کو لیئرز میں بنا کے رکھ دیتے ہیں اور ان میں سے پانی کو گزارتے ہیں اس کے علاوہ یہ پی وی سی پائپ فلٹر ہوتا ہے جو کہ 1.2 میٹر ہی لیندھ ہوتا ہے اس پائپ کا جو ڈائی میٹر ہے وہ آپ کی چھت کے ایریے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی جیسا کہ سینڈ اور گریبل کو فل کیا جاتا ہے اور پہلے جہاں پہ ہم نے جالیدار کپڑا استعمال کیا تھا وہاں پہ اگر ہم پی وی سی پائپ ہی استعمال کر لیں اور پائپ کے اندر ہی فلٹر ڈال لیں تو یہ بھی فلٹر کا کام کر لے گا ٹریٹمنٹ آف اوور فلوئنگ وارٹر اگر پانی جو ہے ہمارا باری زیادہ ہو گئی ہے اور ہمارا جو سٹوریج سسٹم ہے وہ کم ہے تو پانی جو ہے وہ اوور فلو ہوگا جس طرح پانی ہماری ٹینکیوں سے اوور فلو ہوتا ہے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے اس پانی کو ہم نے جو ہے وہ سوک اوے پٹس کے تھرو اپنے گرانڈ وارٹر ریچارج کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے آپ تھوڑی سی جگہ بناتے ہیں اپنے ٹینکی کے ساتھ ہی جاؤ گئے اپنے ٹینکی لگائی آرین وارٹر ہر ویسٹنگ کے لئے اور تھوڑا سا اس کو ڈگ آؤٹ کر کے آپ اس میں پیبلز یعنی گریبلز اور مٹی کی جو ہے آپ اپنا بنا دیتے ہیں اس میں فلٹر بنا دیتے ہیں اور وہ اس سے فلٹر ہوتے 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 وہ پانی جو ہے وہ نیچے گراؤنڈ پر چلائی آتا ہے گراؤنڈ وارٹر ٹیبل میں سٹوریج آگیا پانی پہلے گٹر میں آتا ہے گٹر سے پھر آپ کا فلٹر ہو کے آپ کا پانی جو ہے وہ ٹینکی میں آتا ہے اب ٹینکی کے یوز وہی ہے جو ہمارا ویسے بھی جو کنوننشنل وارٹر سپلائی سسٹم ہے اس میں بھی ٹینکی کا یوز وہی ہے ٹینکی نے پانی سٹور کرنے ہیں اب جو جو آپ کی رین وارٹر ہو ریسٹنگ سسٹم کی کپیسٹی ہے وہ آپ کی ٹینکی کے سٹوریج پر ڈپینڈ کرتی ہے میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ٹریٹڈ ہوتا ہے اور اس کو ڈسٹریبیوشن پائپ سے تھوڑی سے آگے جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ اسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کا ٹینکی سے پائپ لگے ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جدھر بھی ضرورت ہے اس کی اگر اوپر والی جگہوں پہ ضرورت ہے یا دوسرے فلور پہ ضرورت ہے یا جن کی ہائٹ اوپر سے زیادہ ہے آپ اسے پہنچا سکتے ہیں یا پھر کہیں بھی آپ اپنے ٹویلیٹس واش بیسنز میں یا جہاں بھی آپ اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ بھی دہ ہیلپ آف پائپ اسے پہنچا سکتے ہیں تینکیو